کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں منال جوڈری افغانستان میں مشترکہ یورپی سفارتی مشن شروع کرنے کا منصوبہ فرانسیسی صدر ایمنال مائکرون نے کہا ہے کہ متعدد یورپی ممالک افغانستان میں سفارتی مشن شروع کرنے کی کوشش میں ہیں ہفتے کے لن مائکرون نے دوہا میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کوشش ہے کہ افغانستان میں یورپ کا ایک مشترکہ مشن کام کرنا شروع کر دے تاکہ یورپی سفارتکار ایک مرتبہ پھر افغانستان جا کر اپنی زمداریاں نبھا سکیں انہوں نے مزید کہا کہ البتہ یورپی ممالک کے اس قدم سے یہ مراد نہیں کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جا رہا ہے چین کی امریکی جمہوری نظام پر کڑی تنقیق چین کی کمیونس پارٹی نے امریکی جمہوریت پر کڑی تنقیق کی ہے پارٹی حکام نے کہا کہ جس طرح امریکہ میں کوویڈ انیس کی عالمی وبا پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے اس کے بعد وہ کسی دوسرے ملک کو کس طرح لیکچر دیتے ہوئے اپنے جمہوری نظام کو ایک مثال کے طور پر پیش کر سکتا ہے یہ بیانات ایک ایسے وقت پر سامنے آئے ہیں جب امریکہ آئندہ ہفتے کلوبل ڈیموکریسی سمٹ کا انعقاد کر رہا ہے جس کی میزبانی صدر جو بائیڈن کریں گے اس دو روزہ ویچول کانفرنس میں 110 ممالک کے حکام شریک ہوں گے تاہم چین اور روس کو مدو نہیں کیا گیا ہے یوکرائن میں روسی کاروائی مشکل بنا دیں گے امریکی صدر امریکی صدر جو بائیڈن نے اہد ظاہر کیا ہے کہ روس کی طرف سے یوکرائن میں کسی بھی قسم کی عسکری کاروائی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس سابق سوئیت ملک میں روسی فوجی کاروائی کو انتہائی مشکل بنا دیا جائے گا قبل از امریکی خفیہ حکام نے ایسی خبروں کی تصدیق کر دی تھی کہ روس نے یوکرائن میں ایک نیا حملہ کرنے کی منصور بندی کی ہے جو آئندہ سال کے عوائل میں کیا جا سکتا ہے یوکرائن اور نیٹو پہلی ہی ان خطرات کا اظہار کرتے آ رہے تھے تاہم ماسکو حکومت ایسے خطشات عد کرتی ہے گیمبیا میں صدارتی الیکشن جمہوریت کے لیے امتحان گیمبیا میں آج صدارتی الیکشن کا احتمام کیا جا رہا ہے اس مغربی افریقی ملک کے یہ ایسے پہلے صدارتی انتخابات ہیں جس میں معذول شدہ صدر یا یا جامع حصہ نہیں لے رہی ہے اس انتخابی عمل کو اس ملک نے جمہوری نظام کے لیے ایک امتحان قرار دیا جا رہا ہے جس میں پانچ سیاسی پارٹیوں اور ایک ازاد صدارتی امیدوار میدان میں اترا ہے تمام صدارتی امیدواروں نے ملک میں جمہوری بنیادوں کو مضبوط بنانے کا اہد کیا ہے موجودہ صدر آدامہ بارو نے اپنے سیاسی اتحاد کی مدد سے طویل عرصے تک ملک پر قابض رہنے والے جامعے کو سن دو ہزار سولہ میں معذول کر دیا تھا آسٹریلیا میں آمیکرون لیکن حکام پورمی آسٹریلیا نے کہا ہے کہ کوویٹ انیس کی تبدیل شدہ نئی قسم آمیکرون کے متعدد کیس ریجسٹر کیے گئے ہیں ہفتے کے دن حکام نے بتایا کہ سٹنی میں ہی تیرہ افراد میں یہ وائرس پایا گیا ہے جبکہ خدشہ ہے کہ ریاست کوئنس لینڈ میں بھی یہ ویرینٹ پہنچ چکا ہے طبی ماہرین نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ نئی قسم کوویٹ انیس کی پرانی اقسام کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہوگی آمیکرون کی دریافت کے بعد اس عالمی وبا کے حوالے سے عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ نئی قسم زیادہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اجاز پارٹیل کی ایک اننگز میں دس وٹیں بھارت اور نیوزی لینڈ کے مابین بمبئی میں جاری دوسرے ٹیسٹ میں کیوی لیگ سپینر اجاز پارٹیل نے ایک اننگز میں دس وٹیں لے کر نیوزی لینڈ کے لیے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے اس سے قد صرف دو کھلاری ہی کسی ٹیسٹ میچ کی ایک اننگز میں دس وٹیں لینے میں کامیاب ہو سکے ہیں انگلیش بولر جم لے کر نے آسٹریلیا کے خلاف یہ عزاز 1956 میں حاصل کیا تھا جبکہ بھارتی بولر انیل کومبلے نے 1999 میں پاکستان کے خلاف یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا 33 سالہ پارٹیل کی اندھا کارکرگی کی بدولت بھارتی ٹیم پہلی اننگز میں 325 رنس بنا سکی ڈھاکا ٹیسٹ پاکستانی اوپنرز جلد آؤٹ ہو گئے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین ڈھاکا میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 123 رنس بنا لیے ہیں جبکہ اس کے دو کھلاری آؤٹ ہوئے ہیں پاکستان نے اس میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا تاہم اس کے دونوں اوپنرز جلد آؤٹ ہو گئے پاکستان کو اس دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک صفر سے بڑھتری حاصل ہے